نیوز ٹریک میں ایک بات پھر سے آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے ترکی اور سیریا میں جو خوفناک زلجلے آ رہے ہیں یا تو اسے خدا کا عذاب کہہ سکتے ہیں یا تو قیامت کی نشانی کہہ سکتے ہیں ترکی اور سیریا میں اس وقت حالت بے انتیا سنگین ہے اور اس خوفناک زلجلوں کی وجہ سے کئی عمارتیں زمین دوست ہو گئی ہیں اور کئی لوگ اس کے مل میں بے پھز گئے ہیں انہیں نکالنے کی بے انتیا کوشش کی جائے رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایسے کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کی وجہ سے ملوے میں دبے میں زندہ لوگوں کو بچایا جا سکے وقت بڑھتا جا رہا ہے اور ان کو بچانے کی کوششیں بھی جا رہے ہیں اور یہ امیت بہت کم ہے کہ وہ لوگوں کو بچا پائے ان خوفناک اور شدید زلجلوں کا اثر مصر جارڈان اور ایسے کئی نزدیکی علاقوں میں پھیل گئے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بے انتیا پریشان ہے اس خوفناک زلجلے کی وجہ سے اب تک پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ موت کے آگوش میں پہنچ گئے ہیں دنیا کے تمام ممالک اس بات میں لگے ہیں کہ سیریا اور ترکی کو کس طرح کی مدد کی جائے کرلہ ریاست نے سیریا اور ترکی کو دس کروڑ روپے کی امداد کرنے کا آئیلان کیا ہے ترکی اور سیریا میں جسے شام کہتے ہیں ایسے کئی امدادی ادارے کام کر رہے ہیں زندہ بچے ہوئے لوگوں کو استمبل منتقل کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کا علاج جاری ہے ہم تمام اللہ سبحانہ تعالی سے یہی درخوص کرتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو ایسے خوفناک زلزلوں سے محفوظ رکھیں